اگر والد خوارج ہے تو یہ آتا ہے انہیں معاملہ یہ ان کے لئے بینجی آپ بچ میں دھکل اندازی دیتے رہیں گے تو کیسا میں جواب دوں آپ کا سوال ختم ہو چکا ابھی جواب کو سنیے آپ اگر دھکل اندازی دیتے آپ کو اپنا سوال پورا ایک ساتھ میں بولنا چاہیے آپ بچ میں دھکل اندازی کرتے رہیں گے تو ختم ہی نہیں ہوں گا نا اسلام علیکم میرا نام یاسمین ہے اور میں ایک سٹورنٹ ہوں میرا سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ہے کہ میرے والد خوارج ہیں وہ جمہوری نظام کو کافر کہتے ہیں اور حکومت اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کا نظریہ اختیار کروں لیکن مجھے یہ غلط لگتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو کافر کہوں وہ اب میرے شادی بھی ایک خوارج سے کر رہے ہیں کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میں ان کا نظریہ نہ اپنا ہوں تو وہ مجھے آ کر دیں گے آپ کا سوال مجھے آدھا سننے میں ہے آپ نے کہا کہ آپ کے والد کیا تھا ہمیں سنانے آپ درہا سوال کو واپس سے دھرائیں گے بھین میرے والے ایک خوارج ہیں خوارج ہاں خوارج اور وہ جمہوری نظام اور اس میں رہنے والے لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور ان کا نظریہ نہ اپنا پر مجھے آ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور میری شادی ایک خوارج سے کرنا چاہتے ہیں کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے بھین جی مسلمان کو صرف مسلم سے شادی کرنا چاہیے کیا خوارج ایک کافر ہے خوارج آپ نے کوئی خوارج مطلب ایکزٹ خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے وہ میرے فادر ہیں ہاں فادر ہو کوئی بھی ہو اگر آپ نے خود کہا کہ میرے والد خوارج ہے خوارج مطلب جو اسلام سے دور جاتا ہے تو جو اسلام سے دور جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جاتا ہے اسے کہتے ہیں خوارج تو ان سب میں میرے لئے کیا حکم ہے آپ کے لوگوں میں کہا مسلمان سے شادی کرو قرآن کے آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس کہ اپنے عورتوں کو مشرق سے شادی نہ کریں یا گہر مسلم سے شادی نہ کریں تب تک وہ مسلم نہ بنے مومن نہ بنے ایک شخص جو سلیب ہو کتنا بھی گریب ہو وہ بہتر رہے اُس شخص سے اُس مشرق سے اُس گہر مسلم سے چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کریں اور پھر آیت کنٹینی ہوتی ہے کہ آپ کوئی مشرقہ سے شادی نہ کریں جب تک وہ مومن نہ بنے تو اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ ایک مسلم سے شادی کرنا چاہیے تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جو ایک انسان کا ولی ہوتا ہے اور اگر وہ یہ بات نہ مانے کہ میں ایک مسلمان سے شادی کروں تو اس معاملے میں کیا کروں بہن جی یہ قرآن میں نے لکھے لیا حدیث میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ شادی کرنے کے لیے خاتون کو اور عورت کو ولی کی ضرورت ہے ولی والد ہے لیکن اس میں اختلاف ہے انفی مذہب میں یہ ضروری نہیں ہے فرد نہیں ہے اگر ولی والد ازازت نہیں دیتے تو دینا اچھی باتیں لیکن فرد نہیں ہیں باقی تین ایمہ میں ولی والد ہونا ضروری ہے لیکن آپ کے کیس میں اگر والد خوارج ہے تو یہ آتا ہے انہیں معاملہ یہ ان کے لیے بینجی آپ بچ میں دھکل اندازی دیتے رہیں گے تو کیسا میں جواب دوں آپ کا سوال ختم ہو چکا ابھی جواب کو سنیے آپ اگر دھکل اندازی آپ کو اپنا سوال پورا ایک ساتھ میں بولنا چاہئے آپ بچ میں دھکل اندازی کرتے رہیں گے ختم ہی نہیں ہوں گا نا آپ کا سوال ختم ہو گیا ابھی جواب سنو اور دوسرے کو موقع تو سوال کرنے کا آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے والد خوارج ہے جو مسلم کے والدہ یا والد خوارج ہے یا گہر مسلم ہے اس کے لئے لاغو ہوتا ہی نہیں اگر آپ کے والد گہر مسلم ہے یا خوارج ہے تو آپ پہ والد یہ حدیث لاغو ہی نہیں ہوتی ہے پھر آپ کو آپ کا ولی دوسرا کوئی مسلمان بن سکتا ہے چاہے آپ کا چاچا ہو چاہے دوسرا کوئی قریب ہو لیکن یہ جو فرد ہے اس کے اندر فقہ میں اختلاف ہے ہنفی مذہب کے حساب سے اچھی باتیں کیا ولی سے کرو لیکن فرد نہیں ہے اگر والد اس شادی کے ساتھ رضا نہیں ہے پھر بھی شادی ہو جاتی ہے باقی تین اہمہ کے نزدیک والد کی رضا مندی جو ولی ہے وہ فرض ہے لیکن آپ کے کیس میں یہ لاغو ہی نہیں ہوتا ہے آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے والد خوارج ہے تو اس میں لاغو ہی نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو قرآن حدیث فالو کرنا چاہئے آپ کے جو قریب ہے جو آپ کا مہرم ہے وہ اس کو آپ ولی بنائے چاہئے آپ کا چاچا ہے چاہئے آپ کا بھائی ہے جو اب بھی مسلمان ہیں اس کو ولی بنا کے آپ شادی کر سکتے اگر آپ حنفی ہیں تو وہ بھی ضرورت نے ولی کی ضرورت نے تو آپ ایک اچھے مسلمان سے شادی کیجئے اللہ کے رسول فرماتے کہ شادی کرنے کے لیے چار چیز دیکھتا ہے انسان ایک احسن بیوٹی ایک دولت کتنا مال ہے تیسرا نوبلیٹی کون سے ایک ہندان سے ہے اور چوتہ ورچیو ایمانداری کتنا ایمان ہے کتنا تقوی ہے اور سب سے بہتر ہے تقوی ہے تو میری التجاب سے ہے کہ ایسے مر سے شادی کرو جو تقوی والا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لو اور اچھے مسلمان جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے اس سے شادی کیجئے جی مائک نمبر تھری پہ اگر کوئی کوئی سن ہو تو اس کو پیش کیا جائے جی اپنا اپنا سوال پیش کریں جو بہن سوال کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا نام پیشہ بتائیں اور سوال پیش کریں مائک نام کہ موسیقی موسیقی